اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک اور امید کتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل میک اپ پرو تو جناب آج کی ویڈیو کا آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا آج کی جو ویڈیو ہے وہ کمپائزن ویڈیو ہے بیتوین افورڈیبل پرائیمر ورسز ہائی اینڈ برین پرائیمر اسی پرائیمر سے ریلیٹیڈ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو اپنی چینل پر اپلوڈ کیا اگر کسی نے نہیں دیکھی تو جا کے بھائی فوراں سے دیکھ لیں ایسے جناب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس اس وقت دو جانے مانے برینڈز کے پرائیمر موجود ہیں ایک تو پاکستانی برینڈ ہے بیورفہ بھائی آمنا جن کا پرائیمر کا میں نے پہلے بھی ریویو کیا ہوا ہے اور کوالٹی بھی آپ سے ڈسکس کی ہوئی ہے اور یہ ورث بائنگ ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت اچھا پرائیمر ہے اس کے ساتھ میرے پاس ون اف مائی فیورٹ اپی کے کا جو ہے وہ آئل فری روز جیل پرائیمر ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ بھی یوز کیا تھا تو میں نے کہا چلیں میں کمپائزن کر لوں کے دونوں میں سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کوالٹی کی اچھی ہے اور کیا یہ اس کی ٹکر کا ہے کے نہیں ہے تو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اچھا جی بات کریں بیوٹ فائر بیامنا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ کچھ اس طرح سے ہے بلیک کلر کی پیکنگ میں ہے ٹھیک ہے اور جناب اس میں ہمیں جو ہے وہ 30 ایمل پروڈکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اوپن اس کو کرتے ہیں اندر سے کچھ اس طرح ہے اس کی شیل ف لائف ٹویل منتھ ہے یعنی کہ آپ بارہ مہینے ایک سال پورا اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا دوسرا جو میرے پاس ہے آپ اپی کے پروڈکٹس کی پیکیجنگ سب سے پہلے دیکھو کتنی کمال ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سلورش سا جو ہے سلورش ہولوگرافک جو ہے وہ پیکیجنگ ہے ہائیڈریٹ سمووٹ اینڈ برائیڈنز یہ تین کام اس نے بتایا کہ ایک تو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا سمووٹ کرے گا دوسرا برائیڈ بھی کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا بارکورڈ لکھا ہوا ہے اس کی شیل ف لائف واو 24 منس یعنی دو سال تک آپ اپنے پرائیمر کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ کمپنی کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے انگریڈینٹس وغیرہ جو ہے وہ منشن ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے پہ یہ اندر سے کچھ اس طرح مجھے نہ یہ مس روز کے فوٹو فینش پرائیمر کی یاد دل آرہا ہے اس کی بھی ٹیوب میں ہے وہ اور پیکیجنگ تقریباً بلکل اسی طرح سے سیم ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جناب آپ کو 40 ایمل پرادکٹ ملتی ہے صحیح ہے اچھے جناب آپ بات کرتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے نہ وہ نکالتے ہیں کنسسٹینسی کی دیکھیں گے سب سے پہلے تو اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ یہ دیکھیں جیل بیس ہے اور اس کی بھی کنسسٹینسی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو جو ہے نہ لگاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہینڈز پہ موسٹرائزر یوز کیا ہوا تھا آپ دیکھتے ہو کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ذرا شائن کر رہے ہیں میں اپنے ہینڈز پہ آمز پہ وہ موسٹرائزر یوز کرتی ہوں دیکھیں یہ کتنا گلوئی فینش دے رہا ہے اور میں نے یہاں پہ پر پرائمر لگایا اور دیکھیں اس نے اس کی جو شائن ہے وہ ختم کر دیا یہ میرا اتنا حصہ میٹ ہو گیا یعنی کہ یہ آپ کے فیس پہ بلکل میٹ ایفیکٹ دیتا ہے اب اس کی بات کریں اس کو اپن کر لیتے ہیں اس کی بھی کنسسٹینسی دیکھ لیتے ہیں تو جناب اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بھی سیلیکون بیس ہے سیلیکون بیس اس کی کنسسٹینسی ہے آپ لوگ دیکھو ٹھیک ہے سیلیکون بیسٹ ہے میں اس کو یہاں پہ کرتی ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایفیکٹ دیتا ہے اچھا جی پھر میں اس کے پراز اینڈ کونس جو ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں فل گرمی میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو جناب یہ اس کا جو ہے نا وہ ریزلٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بیوری فائب آمنا کا یوز کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اپی کے کا جو ہے نا وہ میں نے پرائمر یوز کیا یہ بھی ٹھیک سے نا پرابرلی بلینڈ نہیں ہو رہا یہاں پہ میں نے بیوری فائب آمنا کا پرائمر یوز کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اپی کے کا پرائمر یوز کیا ہے تو جناب بیوری فائب آمنا کا جو پرائمر ہے یہ آپ کے فیس کو مات فنش دیتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ مات لک دیتا ہے آپ کے فیس پہ اگر کسی کا اویلی فیس ہے اس کے لئے تو یہ بہت اچھا ہے یہ درائی سکن کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ آل سکن ٹائپ کے لئے تو یہ بلکل مات کر دیتا ہے آپ کے پورز ٹوٹلی بلر ہو جاتے ہیں جبکہ یہ آپ کے فیس پہ لگنے کے بعد ایک تو بلینڈ ہونے میں ٹائم لیتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو یہ مات فنش تو دیتا ہے لیکن ساتھ میں آپ کی سکن کو تھوڑا موسٹرائز بھی کرتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر لگایا تھا یہ بھی آپ کو مات فنش دیتا ہے اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور جو ہے وہ بلکل سمود سی کر دیتا ہے اور ایسے نا بڑا پیاری سی سوفٹ سکن ہو جاتی ہے انہوں نے بات کریں ہم لوگ ان کی بلینڈابیلیٹی کی تو بیڈ فائب آمنا جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بلینڈ ہو جاتا ہے سکن پہ جبکہ جو اپی کے کا پرائمر ہے اس کو بلینڈ کرنے میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ تو ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ تک جو ہے وہ لگ جاتا ہے بلینڈ کرنے میں لیکن یہ بھی آپ کے پورس کو بڑی اچھے سے بلر کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بات کریں کہ سٹینگ پار کتنی ہے تو بیڈ فائب آمنا جو ہے وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد جو ہے وہ چہرے پہ سویٹنگ نہیں ہوتی بلکل بھی مطلب نہ سویٹ نہیں ہوتا جبکہ جو اپی کے کا پرائمر ہے یہ کچھ گھنٹوں تک آپ کے پسینے کو کنٹرول لگتا ہے اس کے بعد تقریباً کہہ لیں کہ چار سے پانچ گھنٹے کے بعد نہ سویٹنگ جو ہے نہ وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ پورس کو بڑے اچھے سے بلر کرتے ہیں دوسری سب سے اگر آپ کو بات بتاؤں مزی کی تو دیکھیں بیوٹ فائب آمنا کا جو پرادکٹ ہے اس کی جو شیل ف لائف ہے وہ صرف ایک سال ہے جبکہ اپی کے کا جو پرائمر ہے اس کی 24 منتھ ہے یعنی کہ دو سال آپ اس پرائمر کو یوز کر سکتے ہیں آرام سے اور اگر پرادکٹ کے بعد کریں ہم لوگ کہ اس میں کتنا پرادکٹ ہے تو جناب بیوٹ فائب آمنا کے پرائمر میں ہمیں 30 ایمل پرادکٹ ملتا ہے اور اپی کے کے پرائمر میں ہمیں 40 ایمل یعنی کہ 10 ایمل پرائمر اس کی نسبت زیادہ ہے اپی کے میں زیادہ ہے 10% اور یہ سائز میں بھی جو ہے اپی کے کا تھوڑا اس سے انلارج ہے یہ لیندھ وائز بھی چھوٹا ہے اور ورث وائز بھی اس سے اپی کے کے پرائمر سے کم ہے تو اگر میں کوالٹی کی ٹاپ کلاس بات کروں تو وہ ڈیفینیٹلی اپی کے اس کی بیوٹ فائب ہے آمنا کی جو ہے وہ کوالٹی وہ زیادہ بیسٹ ہے اپی کے کے پرائمر کی کوالٹی بھی اچھی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ چار پانچ گھنٹوں بعد سویٹنگ ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس کو بلینڈ کرنا مطلب بلینڈ ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا یہ بلینڈ نہیں ہوتا بلینڈ بھی اچھے سے ہو جاتا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جبکہ یہ جسٹ فرس ٹائم میں بلکل بلینڈ ہو جاتا ہے باقی دونوں جو ہیں وہ پورس کو بلکل بلر کر دیتے ہیں یہ تو ٹوٹلی بلر کر دیتا ہے تو اگر میں کہوں کہ دونوں میں سے اچھا کون سا ہے تو نو ڈاؤٹ بیوٹ فائب آمنا کا زیادہ بیسٹ ہے لیکن یہ جو پرائمر ہے وہ بیوٹ فائب آمنا کو ٹکر دے سکتا ہے یعنی کہ اس کے آپ کہہ سکتے ہو کہ کمپائریزن میں اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو وہ یہ یوز کر سکتا اس کے کمپائریزن میں یہ اچھا پرائمر ہے آپ پرائیس کی بات کرتے ہیں تو بیوٹ فائب آمنا کا جو پرائیمر اس کی پرائیس میں نہیں جانتی کیونکہ میں نے یہ خریدہ نہیں ہے مجھے یہ ڈیل میں ایزا فری گیفٹ یا گڑی کہہ لیں وہ ساتھ آیا تھا اپی کے کے جو پرائیمر ہے اس کی پرائیس ہے فور سکسٹی روپیس چار سو ساٹھ روپے کا آپ کو ملے گا تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گی کہ جو افورڈیبل لینا چاہے وہ افورڈیبل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ہائی اینڈ پر جانا چاہتا ہے جو ٹاپ کلاس جس کو ریزلٹ چاہیے اور سب کچھ پوفیکٹ چاہیے ایک سستے نہیں ہیں بہت مہنگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جب بھی بائی کرو کوشش کرو ڈیل کے ساتھ بائی کرو تو وہ آپ کے لئے بینیفٹ ہے تو جناب آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اور مجھے انسٹاکرام پہ بھی فالوز ضرور کیجے گا لنک مینشن کر دوں گی اور یہ جہاں سے میں نے بائی کیے ان کے بھی لنک جو ہے میں مینشن کر دوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ